اسلام علیکم میں حاضر ہیں اس وقت ہم آپ سے آج ڈسکس کر رہے ہیں اسلامباد کے نام پہ بہت سارے لوگوں کو لاعلمی میں اسلامباد کے نام پہ سٹارمنٹ پہ پراؤڈ بیچے جا رہے ہیں یا ناکت بیچے جا رہے ہیں بہت سو سائٹی آپریٹ ہو رہی ہیں جو کہ اوورسیس پاکستانی ہے یا اسلامباد کے علاوہ جو دوسرے شہروں میں رہنے والے ہیں جو کہ اسلامباد میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ انویسمنٹ کرنے چاہیے گھر بنانا چاہیے جو بھی ان کا ابجکٹف ہو وہ یہاں پہ انویسمنٹ کر دیتے ہیں لیکن بعد میں جو پتہ چلتا ہے وہ اسلامباد کے حق کی حضورت میں نہیں آتی نا وہ سی ڈی اس کو اپڈیٹ کر رہتا ہے ایسی بہت سارے سوسائٹیز ہیں جن کا ہم نامباد میں کسی ٹیم پہ لیں گے کچھ لیے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا کہ اسلامباد مسٹر پلائن کے مطابق کہاں کہاں پہ کون کون سے ایریا ہے اسلامباد کے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ڈیفینٹلی بہت ہیلپ فل ہے اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو اسلامباد کے آنے والے لیٹسٹ مسٹر پلائن کے بارے میں بھی میں آپ کو ڈسکس کروں گا تو اگر آپ آپ نے میں جو ابھی چیز آپ کے سارے یہاں گلیم کرتا ہوں وہ کسی نے کسی اوفیشل فورم کسی نے کسی دیکھتے ہیں گوگل کے اوپر کے سی ڈی اسلامباد میپ آپ نے ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس آجے گا سی ڈی اے زون میپ اس کو ہم نے کلک کر لینا ہے یہاں پہ سی ڈی اے کی اوفیشل سائٹ ہے اب آپ نے تھوڑا سمجھنا ہے اسلامباد کے سائٹ کے مطابق آپ کو نظر آرہے ہیں پانچ زون ہے زون ون ڈو ڈو ڈی 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 اللے ہاں ہمارے میں اسلامباد سمجھ رہے آتا ہے جس کا رکبہ جو ہے دو سو بائیس سکوئر کلو میٹر ہے اب ہم اس میں کو تھوڑا سمپلیفائی کرتے میں آپ کو زون ون کے بارے میں سمجھا دھوں کی اگزیکلی ہے کیا ہے یہ یہاں لوٹ ہو جائے تھے تو جو میں اپ کو تھوڑا آئیڈیا دیتے تھے یہ زون مین اسلامباد کہلاتا ہے اور آپ اس ویب سائٹ کے اوپر اس کو جا کے خود بھی ویو کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں اس میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں ہے اور آئی ایٹھ ایچ ایٹھ سے لے کے ایٹھ تک ان آئی نائن آئی ٹویلھ آئی پورٹین فیفٹین سکسٹین سے ہوتا ہے یہ جیٹی روڈ تک جو کہ سیکٹر سے لے جاتے ہیں جی پورٹین ہے اور جی فیفٹین کا تھوڑا سا پارٹ اگر آپ سمجھیں اس کو وہ زون من میں آ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو زون من کی سمجھ آگئی کون سا ایریا ہے زون من میں اس وقت اگر آپ دیکھیں ہیں جو ہاؤزنگ سسائیٹی اپریٹ کر رہی ہیں آپ اس کی ڈسکشن میں انشاء رہا گی اس میں رکھوں گا کہ زون بیس کون کون سا اپریٹ ہو رہی ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی بھی کلیم کرتا ہے کہ اسلامباد میں ہم بلوٹ بیچ رہے ہیں آپ کسٹورمنٹ بیچ رہے ہیں یا آپ نکت بیچ رہے ہیں تو آپ نے اس چیز سے کوسٹن کرنے کی جی اسلامباد میں کون سا زون میں ہیں زون ٹو میں آ جاتے ہیں زون ٹو جو ہے وہ ایک سب سے چھوٹا زون سمجھا جاتا ہے اسلامباد کا اور اس کو آپ سمجھنا اس طریقے سے ہے کہ یہ جو اسلامباد کے اگر آپ دیکھیں اے سے اے بی سی ڈی ای ایم جی تک جاتا ہے اور یہ اس میں تقریبا جی سیونٹین ایف سیونٹین ای سیونٹین بی سیونٹین اور یہ اے سیونٹین یہ ملٹی کے سیکٹر ہیں یہ سارے اس کے حدود میں آتے ہیں تو ابھی یہ تک جو افیشل ویب سائٹ کے مطابق جو ہیں یہ سارے اسلامباد کی حدود میں یہ زون ٹو ایک چھوٹا سا زون ہے اور اس کی ایک سی جو ہے موسٹلی کشمیر ہائیوے جہاں پہ آپ کو جی ٹی روڈ سے بسمبر تک لے کی جاتی ہے وہاں سے شروع ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ یہاں پہ ایک مارگلہ ویڈیو بننی ہے جو کہ اگر آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھی تو اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں مارگلہ ویڈیو کے بارے میں تو مارگلہ ویڈیو جو ہے وہ یہاں پہ ایک فیوٹرسٹک قسم کی ایک گیم چینجر ہو سکتے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ تو ابھی ہم زون وائز زون 3، 4 اور 5 کو نیکس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں لیکن زون ون اور ٹو میں میں نے آپ کو جو چیز سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زون جو ہیں ان کی اندر جو ہے سی ڈی اے کی عملداری ہے ان زون کے اندر آپ جو بھی انویسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے اسلامباد کے ماشر پلین کو سامنے رکھ کے ان زونس میں انویسمنٹ کرنی ہے بہت سارے ایسے سوسائٹیز ہیں جو کہ اسلامباد کے سی ڈی اے اور رابرپنڈی کے آر ڈی اے کی حدود میں آتی ہیں تو آپ نے اس میں اکل مندی اس میں آپ نے دکھانی پڑے گی آپ کو جو بھی آپ کو آپریٹ کر رہے ہیں سوسائٹیز ہیں آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ اسلامباد میں کون سے آپ کے بلوگز آ رہے ہیں آپ کے کون سے سوسائٹیز آ رہی ہیں زون ون و ٹو کے حساب سے آپ کو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا اس کی بہت کمی ویڈیو میں میں انشاءال آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا زون ۳ ۴ اور ۵ کا بہت شکریہ ہے اسلام علیکم موسیقی